سلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دورے حاضر میں یوریک ایسٹ کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے جیسے ہی آپ کی عمر 40 سال سے ذرا اوپر چلی جاتی ہے تو یوریک ایسٹ بڑھ جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کیا آپ کو یوریک ایسٹ کے بارے میں معلومات ہیں کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ یوریک ایسٹ کو کنٹرول رکھنے کے لیے مکمل طور پر آگاہ ہوں تو آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے یوریک ایسٹ آسان الفاظ میں ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے ایک نمک ہے جو خوراک کے ذریعے خون میں شامل ہوتا ہے آپ کو یہ چیز ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یوریک ایسٹ کی کچھ مقدار جسم کے لیے بہت ہی ضروری ہے یوریک ایسٹ کی نورمل رینج ہے 3 میلی گرام ڈیسی لیٹر سے 7 میلی گرام ڈیسی لیٹر اب سوال یہ ہے کہ یوریک ایسٹ بڑھتا کیوں ہے تو یوریک ایسٹ تب بڑھتا ہے جب خون میں یوریک ایسٹ کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور گردے نقام ہو جاتے ہیں اسے باہر نکالنے کے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یوریک ایسٹ زیادہ تر مردوں میں ہوتا ہے اور مردوں میں یوریک ایسٹ بڑھنے کی شہرہ عورتوں کی نسبت کئی زیادہ ہیں یوریک ایسٹ بڑھتا ہے شراب نوشی سے کلیجی کھانے سے اور سری پائے کھانے سے بڑا گوشت کھانے سے اور خاص طور پر لال بوٹی کھانے سے یوریک ایسٹ کی کچھ علامات ہیں جیسے شدید درد ہونا ہاتھوں اور پاؤں کے انگوٹھے کا دکھنا دل کی دھڑکن یا دل کا ایک دم پیٹھ جانا بلیڈنگ کا نہ رکھنا ہون کا مسلسل آنا تو فوری طور پر ڈوکٹر سے رجوع کریں یوریک ایسٹ کے علاج کے بارے میں فوری طور پر جو آپ نے کچھ چیزیں کرنی ہے اس میں بڑے گوشت کو چھوڑ دینا ہے اور اس کی بجائے آپ نے استعمال کرنا ہے مچھلی کا دالیں کم سے کم کھائیں لوبیا میں بھی یوریک ایسٹ کی مقدار بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو وہ بلکل نہ کھائیں یوریک ایسٹ کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیری پروڈکس لیں یا دودھ کی بنی ہوئی اشیاء لیں انڈے کا استعمال کریں اور فائیور ڈائٹ رکھیں فائیور ڈائٹ میں جیسے بنانا ایپل اور اورنجیز بہت زیادہ کھائیں پالک کا استعمال بھی بہت زیادہ کریں کیونکہ یہ بھی یوریک ایسٹ کو کم کرتا ہے اور سب سے اہم بوڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں روزانہ دو سے تین لیٹر پانی لازمی پیئیں اب کچھ آسان کچھ جو ہیں وہ گھریلو ٹوٹکے بھی ہیں جس سے یوریک ایسٹ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے جیسے لیمو کا پانی لیمو پانی بہت ہی اہم ہے یوریک ایسٹ کا مسئلہ حل کرنے میں اس کے علاوہ جنجر ڈرنک یا ادرک کا پانی تھوڑی سی ادرک لیں اسے اوبال لیں جو تھوڑا پانی رہ جائے اسے چھان لیں اور اسے دوپیر کو کھانے کے بعد استعمال کریں تو یہ بھی بہت اہم ایک میڈیکیشن ہی ہے یوریک ایسٹ کو کم کرنے کے لیے اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں الوپیٹھک ٹریٹمنٹ کی تو یوریک ایسٹ کو کم کرنے کے لیے جو ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے وہ زائلورک ہنڈرڈ میلی گرام ہے اور زائلورک تھری ہنڈرڈ میلی گرام یا الوپیورینول جنرک اس کے علاوہ جو باقی جو گیٹس فارما کے برینڈز ہیں وہ یوریک فورٹی میلی گرام یوریک ایٹی میلی گرام گو جوریک فورٹی میلی گرام گو جوریک ایٹی میلی گرام فیبیکس فورٹی میلی گرام یا فیبیکس ایٹی میلی گرام جو آپ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق استعمال کرسکتے ہیں اگر آپ نے یوریک ایسٹ کو کم کرنا ہے تو آپ نے بڑا گوشت بلکل نہیں کھانا کلیجی جس میں پیورین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے وہ آپ نے بالکل نہیں کھانی اور جو فائبر ڈائیٹ ہے وہ آپ نے لینی ہے اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے سو سٹے ہیلتی اور فٹ اور سبسکرائب می چینل The Healthier پاکستان شکریہ